الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللزین استفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما وردہ فی سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین يخادعون اللہ وهو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا يراؤون الناس ولا يذکرون اللہ الا قلیلا مزبزبین بين ذلك لا الہ اولائے ولا الہ اولائے ومن يدلل اللہ فلن تجد له سبيلا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین علیاء من دون المومنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الاعین وما تخفز صدور آمین یا رب الحالمین سورہ نساء کے بارے میں میں نے شروع ہی میں آپ سے یہ ارز کر دیا تھا کہ اس میں سب سے بزیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے اگرچہ کہیں خطاب براہ راستی یا ایوہ الذین نافقو کے الفاظ میں نہیں یا ایوہ الذین آمنو اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے ایمان کے مدعی تھے قانونی طور پر وہ بھی مسلمان تھے مومن تھے تو یہ طویل طریق مضمون جو ہے اب کنکلون ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں ان المنافقین یخادعون اللہ یقینا منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکا دینے کی یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکو میں بھی آیت آئی تھی میں نے ارز کیا تھا کہ مخادعہ باب مفعلہ میں کسی شئے کی کوشش ہوتی ہے اس لیے کہ سامنے مقابلہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن یہاں اللہ کی طرف سے وہو خادعہم اور یہ خادع جو ہے یہ سلاسی مجرد سے اس میں فائل ہے اور یہ آتا ہے جہاں زوردار تعقید کے لئے اللہ ان کو دھوکا دے کر رہے گا یعنی یہ کہ اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی کوئی پکڑ نہیں ہوئی کوئی گرفت نہیں ہوئی ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ اپنی اس ڈھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہی در حقیقت اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو دھوکا ہے جو دیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں وَإِذَا قَامُوا يُنَ السَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لئے یہ نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں بڑے کسل مندی کے ساتھ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قاما جو ہے قاما یقومو یہ آتا ہے کھڑے ہونے کے لئے قائم اس سے اس میں فائل ہے لیکن جیسے انگلیزی دبان میں آپ کو معلوم ہے کہ ورب کے بعد پرپوزیشنز کی تمدیلی سے بڑے مفہوم بدل جاتے ہیں انگلیزی میں تو گیو ایک خاص مصدر ہے تو گیو اپ اب زبین و آسمان کا فرق ہو گیا تو گیو ان بالکل ایوٹی بات ہو گئی عربی میں اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ جو پرپوزیشنز چیج ہوتی ہیں تو فرق پڑتا ہے اس لئے میں نے کہا قاما علا الرجال قوامون علا النساء اس میں حاکم ہونا سربراہ ہونا کسی کے حکم کا نافذ ہونا قاما الا کسی شئے کے لئے کھڑے ہونا کسی شئے کی طرف کھڑے ہونا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا وَإِذَا قَامُوا الَسَّلَا تِ قاموں کو سالح جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے طبیعت میں آمادگی نہیں ہے مجبوراً چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے لہذا کھڑے ہو رہے ہیں قاما بے ہم نے پڑھا تھا قَوَّامِنَ بِالْقِسْتِ قَائِمَمْ بِالْقِسْتِ اللہ کی شاد ہے کسی شئے کو قائم کرنا تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پریپوزیشنز کی چینج سے یہ ہمارے ہاں عربی میں اس کو جو حروف جار کہتے ہیں ان کے اضافے سے بہت اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَسْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وہ لوگ کسر دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور حقیقت میں جو ذکرِ الٰہی جو نماز کا اصل مقصد ہے اقیمِ صلاةِ ذکری وہ انہیں نہیں حاصل ہوتا مگر بہت تھوڑا سا کسی وقت کوئی واقعیتاً اس بے دھیانی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی آیت جو ہے مبجلی کے کڑکے کی طرح کڑک کر اور ان کے شعور کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دے اللہ قلیلہ احتشاس مضبضبینہ بین ازالک یہ اس کے مابین مضبضب ہو کر رہ گئے ہیں کفر کی طرف یا ایمان کی طرف یکسو نہیں ہو رہے ہیں اس لئے بار بار حضرت ابراہیم کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ حنیف کا لفظ آتا ہے یکسو ہو جاؤ دنیا میں کفر پر بھی انسان یکسو ہو تو کم سے کم دنیا بن جائے گی اس کی لیکن یہ کہ اصل میں اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے لیکن یہ بیچ میں رہیں گے ادھر کے نہ ادھر کے تو ان کے لئے تو خسرت دنیا والآخرہ ان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاتا اور مقصان ہے لا الہ اولائے ولا الہ اولائے نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ان کی جانب ہے نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہے نہ اہل کفر کے ساتھ مخلص ہے وَمَيُدْ لِلَّهُ فَلَنْ تَجِدْ بِيلَا اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہرِ تصدیق سبت ہو چکی ہے پھر اب اس کے لئے فَلَنْ تَجِدْ لَهُ سَبِيلَا اس کے لئے اب کوئی راستہ نہ پاؤ گے یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھائی جائیں اہل ایمان بت بناو کافروں کے اپنے حمایتی اور مددگار اور دوست اور بھیدی مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک دلیل دے دو حجت دے دو یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا آخرت میں تو اس دلیل کا کیا جواب دوگے کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ تھی تو یہ تو حجت قاطع بن جائے گی تمہارے خلاف علیکم سلطان مبینہ یہ حجت قاطع ہوگی تمہارے خلاف اب یہ آرہی آیت ایک اعتبار سے یہ منافقین کے حکم قرآن حکیم کی سخترین آیت ہے اگرچہ جو سخترین آیت بعض اعتبارات سے بلکہ ایک خاص لطیف پہلو سے سختر جو آیت ہے وہ سورہ توبہ میں آئے گی یہ دو صورتیں ہیں اصل میں طویل صورتوں میں سے سورہ توبہ اور سورہ نساء جس میں کہ نفاق کا مضمون سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَدِ فصل ہے تو ابھی ان کے لئے ایک ریایت رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لئے ابھی کھلا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَسْلَحُوا اب بھی اگر سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں وَعْتَسَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ سے چمٹ جائیں یکسو ہو جائیں ایک ہی طرف کے ہو جائیں قُولُ رَبَّانِيِّينَ اللہ والے بن جائیں شیطان سے پنگیں نہ بڑھائیں شیطان کے ایجنتوں سے اپنی دوستیاں نہ کریں یکسو ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیں ہرچے بعد آباد اب یہ کشتی جو ہے ایمان کی اور اسلام کی اگر یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے اور کہ خدا نہ خواستہ اس کے لئے ایک حادثہ ہے تو ہم بھی اس حادثے میں شامل ہو گئے وَأَخْلَسُوا دِينَهُم لِلَّهِ یہ ہے بہت اہم اسطلاح کہ وَإِن تَعْبُوا اِلَّذِينَ تَعْبُوا وَأَصْلَهُوا وَأَخْلَسُوا دِينَهُم لِلَّهِ اپنی اطاعت کل کی کل اللہ کے لئے کر لیں مخلص کر لیں یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے کیا کریں یہ معاملہ تو رواج کا ہے کیا کریں اگر چھے ہے تو غلط شریعت کی روح سے لیکن برادری کا رواج ہے برادری کو چھوڑ تو نہیں سکتی معلومہ آپ نے اپنی اطاعت کے حصے جو ہے العدہ کر لیے یہ حصہ جو ہے برادری کی اطاعت میں جائے گا یہ حصہ اللہ کی اطاعت میں جائے گا اطاعت جب تک کل کی کل اللہ کی نام جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پہا تھا قاتلو مَتْتَلَا تَكُونَ فِطْمَتُنُ وَيَكُونَ دِينُ لِلَّهِ دین ہو جائے پورا اللہ کے لئے تو ایک تو اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لئے ہو جائے یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے پورا اسلامی قانون ہو پورا اسلامی نظام ہو اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص انفرادی سطح پر تو اپنی اطاعت تو خالص کر لے اللہ کے لئے تو یہ تو انفرادی گویا کہ توحید عملی ہے فَاُلَاِكَمَال مُومِنِ مُومِنِ تو یہ لوگ پھر اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے یعنی ابھی پوائنٹ آف ڈو ریٹرن نہیں ہے ابھی سب کے لئے بہت سے لوگ تو پہنچ چکے لیکن پھر بھی ابھی توبہ کا دروادہ کھلا ہے وَصَوْفَيُوتِ اللَّهُ الْمُومِنِينَ عجرًا عظیمًا اور جہاں پر مومنین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو ان قریب بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا اب یہ اپیل کی انداد میں بھی آخری بات ہے مَا يَفْعَدُ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ سوچو اے منافقو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا اللہ کو سیڈسٹ خستی نہیں ہے معاذ اللہ کہ اسے لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہوتے لیں ایسے پرورٹیڈ انسان ہوتے ہیں ان کی شخصیتیں مسکھ ہو چکی ہوتی ہیں جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کوت پہنچا کر انہیں کچھ راحت حاصل ہوتی ہے تو اللہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے مَا يَفْعَدُ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ اللہ کیا لے گا تم سے تمہیں عذاب دے کر اِن شَكَرْتُمْ وَعَامَنْتُمْ اگر تم شکر کی نمیش اختیار کرو ایمان کی نمیش اختیار کرو وَقَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا اللہ تو بہت ہی قدردامی فرمانے والا ہے قدر افضائی فرماتا ہے جو بندہ اس کے لئے کام کرے محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کے قدر فرماتا ہے اور جو بھی وہ کچھ کرتا ہے وہ اس کے علم میں ہوتا ہے کوئی شئے ایسی نہیں ہے کہ جو ان ایکاؤنٹڈ رہ جائے گی کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اللہ کے لئے لیکن اس قادر مجھے نہیں منا اب جو یہ آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا اس میں بعض منامین بہت ہی اہم ہیں بنیادی فلسفہ دین کے اعتبار سے سب سے پہلی بات تو پھر آ رہی ہے وہی جو تمدنی اور معاشرقی معاملات ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کسی بری بات کا بلند آواز کہنا کسی بری بات کا چرچہ کرنا بالفعل کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن اس میں ایک استثناء ہے کسی مظلوم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اگر کوئی اگر جڑے کٹے الفاظ بھی نکل جائیں کسی کے لئے تو وہ اللہ کنڈون کرے گا معاف کر دے گا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بات کو بلند آوازی سے کہا جائے بری بات اللہ من ظلم سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے جس کا دل دکھا ہے ابھی حالی میں میں نے جمعہ میں وہ شیر سنائے تھے کہ فارسی جمعان کا ایک شیر ہے بہتر سز آہ مظلومہ کہ ہنگامی دعا کردن اجابت از درحق مہر استقبال میں آید مظلوم کی آہوں سے ڈرو کہ جب ان کے زبان سے کوئی بددعا نکل جاتی ہے تو اس دعا کے قبولیت جو ہے وہ خود استقبال کرنے کے لئے آتی ہے عرص سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں شیر ہی میں موجود ہے دروں مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر تو مظلوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی بھی اجازت ہے وَقَانَ اللَّهُ سَمِنْ عَلِيمَاً اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اسے معلوم ہے جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھا ہوا ہے اس کے احساسات کتنے مجروح ہوئے جہاں تک تو خیر کا معاملہ ہے تم اسے بلند آواز سے کہو ظاہر کرو یا چھپاؤ برابر کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لئے خیر تو خیر یہ ہر حال میں ہے آیاں ہو یا خفیہ ہو لیکن یہ جرہ اونچہ مسئلہ ہے اور اگر تم برائی کچھ سے معاف کر دیا کرو اب یہ اپیل کے انداز میں ہے مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں چھوٹ ہے یہ کہ تمہوں پر غریفت نہیں ہوگی لیکن تمہیں اس سے اعلیٰ تر و بلند تر مطبع ہے اسے کیوں نہیں حاصل کرتے کہ تم کسی برائیس کے درگنر کرو معاف کر دو تو یقین اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے انسان تو بساوقات معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا اس لیے کہ بدلہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا تو انقدرہ ہے قدیر ہے وہ تو جو چاہے فوراں جو ہے there and then حساب چکا دے لیکن نہیں پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ معاف فرماتا ہے اب پھر یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے وحدت الادیان کا جو ایک بڑیادی جڑ ہے اس کی جڑ کو یہاں کاتی جا رہا ہے یہ غلط فلسفہ جو وحدت الادیان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسفہ وحدت الادیان کا ایک حصہ صحیح ہے کہ اوڑن سب کا ایک ہے لیکن یہ کہ اب جو وہ شکلوں ہیں وہ ایک ہے اس سے بڑی ہماقت اور جہالت اور ظلالت اور گمراہی اور کوئی نہیں اب یہ کانٹے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں دین میں جس چیز کی وجہ سے یہ غلطی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے اللہ اور رسولوں میں تفریق پیدا کر دینا ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا ایک ہے اللہ کو علیہ دا کر دینا رسول کو علیہ دا کر دینا یہ جہالت ہے جو فتنہ انکار حدیث میں فتنہ انکار سنت میں اور یہ کہ بس اہل قرآن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ رسول کا کام تھا قرآن پہنچا دینا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب اصل معاملہ ہمارا اور اللہ کا اللہ کی کتاب ہے ہم بھی سمجھتے ہیں عربی زبان میں ہے ہم اس کو خود سمجھیں گے خود اس پر عمل کریں گے باقی رسول نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو اس کی جو تشریح سمجھائی تھی ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے قبول کر لی لیکن رسول کی تشریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے دائمی شہی صرف قرآن ہے وہ یا کہ اللہ کو اور رسول کو جدا کر دیا وہ بات یہاں آ رہی ہے انہ الذین یکفرون باللہ ورسولی یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا ویریدونہ یفرقو بین اللہ ورسولی اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے مابین یہ دین الہی بھی یہی تھا بس اللہ کا دین سمجھو رسول سے کیا نسبت ہے جب رسول کی نسبت ہو جائے گا یہ دین مسیح ہے یہ دین موسیٰ ہے یہ دین عیسیٰ ہے یہ دین فلاں ہیں اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے دو دیفرنشیٹنگ فیکٹر ہے نکال دیا جائے تو اللہ تو سب کا کومن ہے تو دین الہی ہو گئے انہ الذین یکفرون باللہ ورسولی ویریدونہ ان یفرقو بین اللہ ورسولی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے یعنی اللہ کو مانیں گے رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے اللہ کی کتاب کو مانیں گے رسول کی سمعت کا ماننا کو ضروری نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لیں اللہ کو ایک طرف کر دیں رسول کو ایک طرف کر دیں یہ لوگ کٹر کافر ہیں ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں یہ حق کہ یہ کافر ہیں اور ہم نے ایسے کافروں کے لئے یہ بڑا احانت آبیت عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور انہوں نے ان میں سے کسی کے معابل کوئی تفریق نہیں کی نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا نہ رسول کو رسول سے جدا کیا ہم تو سب کو مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آگئے ہیں اور مانتے ہیں کہ اور بھی بے شمار آئے ہوگئے یقین کے ساتھ نہیں یہ معلوم ہے اور بھی بہت نبی آئے ہیں کسی پرٹیکولر پرسن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ یقین تے کہہ سکتے ہیں کہ بے شمار نبی اور بھی آئے ہیں رسول اور بھی آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے عجر عطا فرمائے گا وکان اللہ غفور الرحیم اور یقین اللہ تعالیٰ غفور الرحیم یہ اہل کتاب یہ یہودی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتاری جائے یعنی جیسے تورات اتری تھی آپ تو کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے کہاں لکھی ہوئے وہ وحی کون لائے آیا ہمیں تو پتہ نہیں موسیٰ کو تو وہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے یسألوک آہل کتاب ان تنزل آلیہم کتاب من السماع فقد سالو فقد سالو موسیٰ اکبرہ من ذالک تو اے نبی آپ فکر نہ کریں ان کی پرواہ نہ کریں انہوں نے ان کے آباؤ و اداد نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے یاد کرو کہ وہ اللہ سے انہوں نے تو یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو آیانا ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں فاخذت حب السائق رب ظلمہن تو ان کی اس گناہ کی پیداش میں انہیں ایک کڑک نے آپ پکڑا تھا پھر یہ کہ ان لوگوں کی ناہنجاری کا یہ بھی فندانہ کرو کہ جبکہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی نو نو موجزے حضرت موسیٰ کے وہ دیکھ چکے تھے پھر بے انہوں نے بچرے کی برسے شروع کر دی فافاؤنا انزالک ہم نے ان تمام چیزوں سے درگزر کیا وآتینا موسیٰ سلطان مبینہ اور ہم نے موسیٰ کو غلبہ عطا کیا واضح غلبہ فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کو ان کے نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا ورفاؤنا فا قوم الطورہ بی ساقہ اور ہم نے ان کے سروع پر معلق کر دیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے تمہارے ہاتھوں تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت کا ہفتے کا جو قانون ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کرو اور ہم نے ان تمام باتوں کے ان سے بڑے گاہے قول و قرار لیے تھے بہت گاہے واحدے کیے تھے فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَهُمْ اب یہاں ان کے کچھ جرائم کی فیرست آ رہی ہے اور یہاں یوں سمجھئے کہ مبتلاہی کی تقرار ہو رہی ہے اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ وہ محضوف ہے یوں پہلے ہی اگر سمجھ لیں گے تو بات یوں بنے گی فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَهُمْ لَعْنَاہُمْ تو انہوں نے جو ہمارے مِسَاق کو توڑا اور توڑتے رہے جو بھی وعدے کی تو ہم نے ان پر لانت کر دی بس لیکن یہ لانناہم اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آئی بلکہ اور ان کے جرائم کی فیرست بیان ہو رہی ہے فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ اللہ کے آیات کے انکار کے سبب سے وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغِیرِ حَقٍ وَقَوْلِهُمْ قُلُوبُنَا غُلْف اور ان کے اس کہنے کی پانداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں بلکہ بَاللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مور کر دی ہے ان کے کفر کے باعث فَلَا يُمِنُونَا إِلَّا قَلِيلَ ہاں واقعیتاً اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاس وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمْ بُحْتَانًا عَظِيمًا اور بس سبب ان کے اس کفر کے جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا حضرت مریم سلام علیہ پر بہتان یہ لگایا کہ یہ زنا کیا ہے اور یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے یہ مسیح اگرچہ ان کے قیدبائیات کے مطابق یہ ہے کہ ان کے نسبت تھی یوسف نجار بڑھے تھے ان کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی لیکن ویدائی نہیں ہوئی تھی لیکن ویدائی سے پہلے ہی ان کے مابین تعلق ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا تو یہ تو پھر والدزہ نہ ہوا یہ تھی اتنی بڑی بات تھی جو کہتے ہیں اور اس کو باقیدہ پکچرز بنا کے امریکہ میں چلاتے ہیں سن اف مین جسے سن اف گوڈ کہتے ہیں وہ سن اف مین ہیں اب سن اف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا پھر کہ آؤٹ آف ویڈ نوکی تو آخر ہوا نا اس کا جو پیدا ہوا اگر حضرت مسیح تو وہ صحیح جائز ولادت سے تو نہ ہوا اگر انسان کا بیٹا ہے بہرحال اتنی بڑے بڑے بہتان لگا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ أَنَا مَرْيَمَا بُحْتَانَا عَظِيمَا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِسَىٰ ابن مریم رسول اللہ اور بسبب ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ اللہ کے رسول کو یہ رسول اللہ ان کا نز نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے سائن اف ایکسکلیمیشن کے ساتھ اچھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو کھنی دیا جبکہ رسول تو قتل ہوئی نہیں سکتا تو یہ جرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا نہ اسے سوری دی وَلَكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ بلکہ اس کی شبیح بنا دی گئی ان کے لئے سورت بنا دی گئی مشابت کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لئے کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے وہ مسیح نہیں تھا وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا جو انجیر برنباز سے معلوم ہوتا ہے کہ جیوناس اسکیری آٹ جو کہ ہواریین میں سے ایک تھا بیسے اس کی نیت اور تھی بدلیت کی نہیں تھی وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی اس کا وقت دورہ قرآن میں نہیں ہے نیت اس کی کچھ اور تھی لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا اور اس گرفتاری کے پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل جو حضرت مسیح کی بنا دی اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے وہ شکوک و شباعت میں ہیں انہیں خود بتانے کیا ہوا کیا کیسے ہوا ان کے پاس اس کے زمنے کوئی علم نہیں ہے سواء اس کے کہ اٹھکل پچوں کے تیر چلاتے ہیں یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا وہ قتل نہیں ہوا وہ صلیب نہیں دیا گیا علیہ السلام بل رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف وَكَانَ اللَّهُ عَزِيدًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کیا شکل پیش آئی تھی اس باغ میں جہاں حضرت مسیح اپنے حوارین کے ساتھ رو پوشت تھے جو کہ تفصیل انجیلِ برنباس میں ہے وَإِمْ مِنْ عَلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور نہیں رہے گا اہلِ کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لاکر رہے گا اس کی موت سے قبل یعنی حضرت مرسی مرے نہیں ہیں زندہ ہیں وہ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ جب آئیں گے تو اہلِ کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا قیامت کے دن وہی ان کے خلاف در آبر کر کھڑا ہوگا یہ خلاف گوائی وہی آگئی جو ہم نے پڑھا تھا ایک تالیسویں آیت میں فَكَيْفَ اِذَا جِعْنَا مِنْ كُلِّ عُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا ہر نبی کو اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی لہذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اس قوم اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے فَبِذُلْمِ مِنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے میں حد سے گزرتی ہے تو اس کو سزا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جائے حرام کر دی جائیں تو ان نوعوں نے جنہوں نے یہودیت اختیار کی ان کی اسی غلط روش کے باعث حرم نعالیہم طیبات ان ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی وہ حلت لہوں جو کہ اصلاً ان کے لئے حلال تھی جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ تورات میں فرما دیتے ہیں کہ بھئی یہ حرام نہیں ہے یہ تو اسرائیل نے حضرت یعقوب نے خود کر دیا اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کی یہ سزا رہے ان پر جو تنگی ہے وہ رہے وَبِسَقِّهِ مَنْ سَبِيرِ اللَّهِ قَسِيرًا اور بسبب ان کے اللہ کے راستے سے رکنے اور روکنے کے اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بعض حلال چیزوں سے بھی محروم رکھا وَأَخْزِهِمُ الرِّبَا اور پھر ان کے جرائم کی فرشت میں یہ بھی ہے کہ ان کا سود کھانا وَقَدْنُهُ عَنْهُ اور یہ کہ ان سے روک دیئے گئے تھے سود ان کی شریعت میں حرام ہے آج بھی حرام ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا لیندین یہودیوں کا آپس میں حرام ہے کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سودی لیندین نہیں کرے گا لیکن جنٹائلز کے لیے تو ان کا آپ قائدہ یہ ہے گوئیمز ان جنٹائلز ان کے لیے کوئی ہم پر لیسا علیہ نا فی الامیی نا سبیل ہم پر کوئی گریفت ہے ہی نہیں کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہم جیسے چاہے کریں نوٹیں کھسوٹیں جس طرح چاہیں دھوکہ دیں تو ظاہر بات کریں سود میں تو پھر کوئی قواہت رہی نہیں وَاَخْزِهُمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَاَخْلِهِمْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِل اور بسبب ان کے لوگوں کے مال ناہا کھڑپ کرنے کے وَعَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا لِلِيمًا اور ان میں سے جو کافر ہیں جنہوں نے اب کفر کی بھی روش اختیار کر لی ہے ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن ناسخون فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ لیکن جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل ایمان جو ہیں جو محمد پر ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وَالْمُقِيمِينَ السَّلَاةَ وہ تو نماز کے قائم کرنے والے ہیں وَالْمُوتُونَ الزَّكَاةَ اور زکاة کی عدا کرنے والے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی اُلَائِكَ سَنُوتِينَ عَجْرًا عَظِيمًا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عجرِ عصیم عطا فرمائیں گے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ اہلِ کتاب میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے کوئی کہیں کونے کھدرے میں پڑا ہوا جس کی اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ موجود ہے سلامتی کسی درجے میں ہے تو جس طریقے سے بھی ہو یعنی بچا کھچا بھی اگر اس کان میں کوئی ہیرے کا ٹکڑا پڑا ہوا تو وہ بھی نکل آئے بجائے اس کے کہ ابھی آخری دروازہ بند کر دیا جائے تو نہ آخری دروازہ ابھی بند کیا منافقین پر اور نہ ان پر کیا لَاکِنِ رَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُم اب جو مقام آ رہا ہے یہ 23 رکوع کے شروع میں یہ ان چند مقامات میں سے قرآن کے جس میں کہ انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا گلدستہ آیا ہے بس طرح یہاں آپ دیکھیں گے پہ 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 بہت سے انبیاء اور رسول کا نام لیے گئے پھر ان میں سے بعض کی جو اضافی اور شانے ہیں ان کا بیان کیا گیا اور پھر بڑی اہم آیت فلسفہِ قرآن کے اعتبار سے آگے آئے گی کہ نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے نبوت کا بنیادی مقصد فلسفہِ نبوت اساسی فلسفہِ نبوت اِنَّا عَوْحِنَا إِلَيْكَ كَمَا عَوْحِنَا إِلَا نُوْحٍ اے نبی ہم نے آپ کی جانبی وحی کی ہے جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی وَالنَّبِيِّنَا مِنْ بَعْدِهِ اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی حضرت شیس علیہ السلام وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام بلکہ یہ تو حضرت نوح سے بھی پہلے کے لوگ ہیں شیس جو ہیں اَوْحَنَا إِلَا نُوْحِنَا وَالنَّبِيِّنَا مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحِنَا إِلَا إِلَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَصْبَاتِ اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اسماعیل کی طرف عساق کی طرف یاقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف وَعِیسَا وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَحَارُونَ وَسُلِمَانَ اور عیسَا کی جانب اور عیوب کی جانب اور یونس کی جانب اور حارون کی جانب بر سلیمان کی جانب وَآَتَيْنَا دَعُودَ الزَّبُورًا اور دعوت کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی وَرُسُلًا قَدْ قَسِسْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا یا وہی ہم نے ان کے جانب کی بھیجے ایسے رسول جن کا ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں وَرُسُلًا لَمْ نَقْسُسِ مَلَيْكَ اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا تو قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے یہ تو کتاب ہدایت ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور خاص اب شان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان ہے اور موسیٰ سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے بس صرف یہ ہے کہ بھی ورائے حجاب تھا پردے کے پیچھے سے تھا تھا دو بدو کلام اب وہ آئے کارہی ہے کہ یہ رسول کس لیے بھیجے گئے رسولم مبشرین ومنظرین یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر لِأَلَّا يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُل تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں لِنَّاسِ نام نوٹ کیجئے علی اللہِ اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی زبردست ہے لیکن ساتھ ہی حکمت والا ہے اب اس کو سمجھئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حساب لے گا اور امتحان ہوگا امتحان سے بھی نتائی دکھ لیں گے ہمارے کی کون پاس ہوا کون فیل ہوا لیکن امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر کیا پڑھایا آمی جانچا جاتا ہے کسی کو کچھ دے کر کسی بچے کو آپ دیجئے دس روپے پھر آپ دیکھئے اس کا محلانِ طبعہ کیا ہے ٹوفی کی دکان کی طرف بھاگتا ہے یا کوئی کسی کتابوں کی دکان کی طرف بھاگتا ہے پتہ تل جائے گا اس کا رجحان کیا ہے کچھ دے کر آزماتے ہیں کچھ پڑھا کر امتحان لیتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھایا ہے کیا دیا ہے اس میں ہے جو قرآنِ مجید کا بنیادی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو سما بسر عقل تین بڑی چیزیں دی پھر اللہ تعالی نے انسان کے اندر روح وضیعت کی اور نفس انسانی میں خیر اور شر کا علم وضیعت کر دیا ہے اب آئندہ کوئی وحیم آئے تب بھی ہر انسان ان باتوں کی بنا پر ایکاؤنٹیبل ہے ہم نے تمہارے اندر تمیز رکھ دی تھی یہ نیکی ہے یہ بدی ہے تم بدی کی طرف کیوں رہے ہو تو گویا کہ کوئی نبی نہ آتا کوئی کتاب نہ آتی کوئی رسول نہ آتا تب بھی اللہ تعالی کی طرف سے محاسبہ ناحق نہیں تھا اس لیے کہ وہ بنیادی چیزیں اللہ تعالی دے چکا ہے البتہ اتمامِ حجت کرتا ہے اللہ اب یہ روڑ کیجئے حجت کیا ہے حجت تو عقل ہے جو اللہ کو اتنے ہمیں دے رکھی ہے انہ سمع والبسر والفوادہ اس کی بڑیات پر مسئولیت ہے اور یہ کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز وریعت کر گئی ہے پھر تمہیں روپ ہوگی ہے ان سب چیزوں کے بنا پر تمہیں کاؤنٹیبل ہو کوئی نبی آتا یا نہ آتا یہ حجت اللہ کے تم پر قائم ہے لیکن پھر بھی اللہ اتمامِ حجت کرنے کے لیے یہ اضافی شئے ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی آلہ کردار کے لوگ تھے تو جانتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کے بہترین لوگ ہیں ان کے دامن کردار پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے ان کی صیرت و اخلاق تمہارے سامنے تھی کھلی کتاب کے معنی ان کے پاس ہم نے اپنی وحی بھیجی اور پھر تمہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی بتا دیا ایگزامینیشن بیڈیزی بھی ہو گیا تمہارے لیے اس امتحان کو ہم نے اتنا آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کوئی جو ہے یہ پلیڈ نہ کر سکے کہ میں تو اگنورنس کے پلیڈ کریں کہ میں تو اگنورنٹ تھا مجھے معلوم نہیں تھا جب رسول آ گئے تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا رسول سے پہلے پھر بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے پروردگار میں ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا تھا وہاں سب کے سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے پروردگار مجھے میں اپنے دو وقت کی روٹی کا دھندے بھی ایسا لگا رہا کہ مجھے کبھی ہوشی نہیں آئی کہ میں سوچتا لیکن جب رسول آ جاتے ہیں اور رسولوں کے آنے کے بعد حق مبرہن ہو جاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاس ملکل واسطہ پر قائم ہو جاتا ہے پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا کوئی حجت پیش کرنے کے لیے لوگوں کے دانیف سے اللہ کے سامنے اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں باقی نہیں رہتی تو یہ اتمان حجت ہے اللہ کی طرف سے حجت کا اتمان رسول مبشر اور کر کیا سکتے رسول اللہ کسی کو جو بردستی ہدایت پر لاسکتے طاقہ بات ہے کسی کو گمراہ کرنا تو پیش نظر ہے ہی نہیں لیکن کسی کو جو بردستی ہدایت پر نہیں لاسکتے ہاں جن کے اپنے اندر کی یہ چیزیں جاگ جائیں گی متوجہ ہو جائیں گے اپنے باطن کی حقیقتوں کی طرف دیکھیں گے اور پھر یہ کہ نبی کی بات سنیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے سیدھے راستے پر چلیں گے ان کے لئے مبشر ہوں گے بشارت فراہن و ریحان و جنت نعیم اور جو لوگ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنی غلط ہی راستوں پر چلتے رہیں گے تاثب میں ہردھرمی میں زد میں مفادات میں چودرہتوں کی وجہ سے ان کو خبردار کریں گے کہ اب تمہارے لئے بدترین انجام جو ہے جہنم تیار ہے تو رسولوں کا بلیادی فنکشن یہی ہے تبشیر اور انذار مبشرین و منذرین کس لیے لے اللہ یکونا تاکہ نہ رہ جائے لن ناسے لوگوں کے پاس لوگوں کے حق میں اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کی حج اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں حجت کوئی حجت کوئی عذر کوئی بہانہ باقی نہ رہے بادر رسول رسولوں کے آنے کے بعد وَقَالَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمًا اللہ عزیز ہے بغیر رسولوں کے بھی محاسبہ کرے اختیار اس کا مطلق ہے حکیم ہے اس نے یہ نظام بنایا ہے اپنے محاسبہ اخربی کے لئے اب اس میں ایک بات اور مورٹ کر دیجئے یہ بڑی تفصیل سے میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئیں اپنی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست کہ ایک بنیادی مقصد رسالت کا وہ تو یہ ہے اور ایک تکمیلی مقصد ہے رسالت کا جو محمد الرسول اللہ پر جا کر کامل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہ ہے لَيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ انہوں نے بھی کام شروع کیا یہی سے یا ایوہ نبی انہار صلی اللہ کا شاہدہ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِنِ لَلَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنیرًا مُنیادی حصیت تو وہ آپ کی بھی وہی ہے لیکن اس کے اوپر تکمیلی حصیت کیا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ یہ آپ کی امتیازی شان ہے لَاقِنِ اللَّهُ يَشْهَدُم بِمَا انظرَ حِلَيْكَ انظرَ لَهُ بِعِلْمِهِ اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف وہ اس نے نازل کیا ہے اس نے نازل کیا اپنے علم سے وَالْمَلَائِقَةُ وَرْفَرِشْتَ اس پر گواہ ہیں یا شدون وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا اور ویسے تو اللہ تنہا بھی گواہ کے لئے گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اب محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو وہ تو پھر بھٹک گئے ہیں بھٹک گئے ہیں ظلالم بعیدہ اور یہ اپنے بھٹکنے میں اور بھٹکنے میں گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جو اڑ گئے ہیں کفر پر اور جو اس شرک پر اور ناحق جو راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف کر دے اللہ انہیں اب ہرگز بخشنے والا نہیں ہے وَلَا لِيَا دِيَهُنْ طَرِيقَ اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ سوائے ایک راستے کے اور وہ جہنم کا راستہ ہے اب تو وہی کھری ہوئی حشارہ اسی پر یہ بگٹر دورتے رہے خالدین افیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ابدا ہمیشہ ہمیش وَكَانَ ظَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے دیکھئے اس کو مقابل ملائیے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر لیکن اس سے یہ نہ سبجھے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا یقیناً اللہ سہمسٹ نہیں ہے یقیناً اللہ کو عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس کا ایک عذابتہ ہے اس کا ایک قانون ہے اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے لہذا اس کے مطابق وہ عمل تو کرے گا اور یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے کہ اپنی ہی مخلوق کو اس لیے کہ بعض ملن قسم کے صوفی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ بڑا رحیم ہے ہم کیا وہ اپنی مخلوق کو جھنم بھی جھوک دے گا یہ تو ایسے ڈراؤے کے لیے ذرا سیدھا کرنے کے لیے جیسے بچوں کو ڈانٹ لیتا ہے باپ ہو ماں ہو میں ترہا قیمہ کر دوں گی تو کوئی کیا قیمہ کر دے گی کوئی ماں اپنے بچے کا لیکن یہ تو اصل میں صرف ڈراؤا ہے اور کچھ نہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کانہ ظالک آر اللہ یسیرہ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے بہت ہلکی بات ہے اس کے لیے یا ایہ الناس اب یوں سمجھئے کہ کنکلوڈن حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا یا ایہ الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم فآمنو خیرا لکھو اس عبارت میں جو زور ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے اپنی آواز کے ذریعے سے واضح کروں اے لوگو تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ رسول نے آیا ہمیں پتا نہیں تھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا ہم پر بات کوئی نہیں گئی ہم پر بات واضح نہیں ہوئی یہ بہانہ ختم ہو گیا اب محمد کے آنے کے بعد یا ایہ الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم فآمنو خیرا لکم ایمان لے آو یہی تمہارے لئے بہتر ہے بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا اسی میں تمہاری خیریت ہے وَإِن تَكْفَرُوا فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِمَا اللَّهِ اور کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کہا کیا بگاڑ لوگے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کہا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا یَا عَلَى الْكِتَابُ لَا تَعْنُو فِي دِينِكُمْ اے کتاب والو اپنے دین میں غلو نہ کرو وَلَا تَقُونُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَكِ اور اللہ کی طرف کوئی شئے منصوب نہ کرو سوائے اس کے جو درست ہو اور حق ہو جھوٹ بولنا ہے تو بازی بازی باریشِ بابا ہم بازی جھوٹ بولنا ہے خود بولو خدا پر جھوٹ جڑنا اللہ نے یہ کہا ہے یہ تو گویا کہ یوں سمجھئے کہ بازی بازی باریشِ بابا ہم بازی والی بات ہو گئی لَا تَقُونُ عَلَى اللَّهِ اِلَّا الْحَكِ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ دیکھو مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے یہ حیثیت ان کی ہے علوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں رسول اللہ ہے وَكَلِمَتُهُ عَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَا اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے ڈالا مریم پر یعنی مریم کی رحم میں جو حمل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا وہ اللہ کے کلمہ کن کے تک تفیل ہوا ہے ایک جو فیزیکل جو بھی حصے ہیں کسی عمل کے اب کسی بھی انسان کی ولادت میں ایک حصہ باپ کا ہے ایک حصہ ماں کا ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں ماں والا حصہ تو پورا موجود ہے حمل ہوا ہے نو مہینے آپ اپنے رحم میں رہیں حضرت مریم سلام علیہ کے لیکن یہ کہ بات بارا حصہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں پر بھی کوئی اس طرح کا لنک جو ہے جو میٹیریل لنکس ہیں جو وہ اگر کہیں ٹوٹا ہے تو کن اللہ کا ایک کن جو ہے اللہ کا ایک عبر وہ وہاں پر کفایت کرتا ہے اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے قلمے ہیں قلمته القاہ الہ مریم ورہوہم من اور ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے یعنی روح تو ویسے سب کی اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ کہ روحوں کے بڑے اوچے اوچے مراتب بھی ہیں ایک روح محمدی ہے جس کو ہمارے عربان نور محمدی کہتے ہیں نور محمدی کیا ہے روح محمدی اس لئے کہ روح جو ہے نورانی شئے ہیں ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں اور انسانی جو ارواح ہے وہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں ہیوانات اور انسان کا بھی ہیوانی جسم جو ہے یہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے سیدھے سیدھی بات ہے تو چونکہ ارواح جو نورانیاں ہیں تو وہ نور تو ہے تو حضور کی نور حضور کی روح اس کی اپنی شان ہے حضرت عیسیٰ کی نور کا نور اور ان کی نور ان کی اپنی شان روح من فآمنوا باللہ ورسولی پس ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَا اور دیکھو تسلیس کا عقیدہ مت بھڑو یہ نہ کہو کہ تین ایک میں تین تین میں ایک الوحیت تین میں ہو گئے تین اقنوں میں انتہو خیرا لکم باز آجاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے انم اللہ الہ واحد جان لو اللہ تو ایک ہی الہ واحد ہے تنہا ہے سبحانہ وَيَكُونَ لَهُ عَلَد وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی لَهُ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْد آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اس کی ملکیت ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلَ اور اللہ کافی ہے بطور کارساس لَنْ يَسْتَنْكِفَى الْمَسِيحُ وَإِنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس کو تو اللہ کے بندہ ہونے میں اسے اپنی شان محسوس ہوگی جب ہم کہتے ہیں وَنَشْرَدْ وَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ مَسْيحُ وَإِنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ یہ کوئی بات ان کے لئے کوئی آر کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں وَلَا الْمَلَائِقَةِ الْمُقَرَّبُونَ اور ناہی جو ملائکہ مقربین ہیں انہیں اس میں کوئی آر ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے سب بندے ہیں وَمَنْ يَسْتَنْقِفَا نِبَادَتْ كَهِ وَيَسْتَقْبِرَ اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استقبار کرے گا تکبر کرے گا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِعَاء تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا جمع کرے گا فَأَمَنَّذِينَ آمَنُوا مِنُسْ صَالِحَاتِ تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے فَيُوَفِيهِمْ مُجُورَهُمْ تو انہیں ان کے پورے پورے عجر دے گا پورے پورے وَيَزِيدُهُمْ بِنْ فَضْلِ اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا بونس بھی دے گا آپ کے آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسی نام دیتے ہیں اپنے فضل سے اور نوازے گا وَأَمَّنَّذِينَ اسْتَنْقَفُوا وَاسْتَقْبَرُوا اور جنہوں نے عبدیت کی اندر کوئی آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا فَيُعَزِبُهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت دردناک وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَمْ وَلَا نَصِيرًا اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لئے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ مددگار اے لوگو دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے اب یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور برہان بھی قرآن جمع محمد مل کر برہان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بیان کر چکا ہوں شروع میں تعریف قرآن میں کہ کتاب جمع رسول مل کر بینا حتیٰ تاتیہم البینا اور بینا کیا ہے رسول من اللہ یقلو صحفا متحرطا فیہا کتب القیمہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے یہاں کیونکہ لفظ لکھ کے ساتھ انزال آیا ہے اس سے مراد لازمًا قرآن مجید ہے اَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اَنزَلْنَا ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَسَمُوا بِهِ تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے یقصو ہو جائیں گے خالص اللہ والے بن جائیں گے مضبضب نہیں رہیں گے کہ ادھر اور ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہ ادھر نہ ادھر یہ نہیں ہوگی بات بلکہ یہ کہ وہ پورے طرح یقصو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا سراتِ مُسْتَقِيم پر جو اس تک لے آئے گی وہ سراتِ مُسْتَقِيم یَهْدِهِمْ إِلَيْهِ اپنی طرف ہدایت دے گا سہج سہج نستہ رفتہ الیہِ اپنے پاس اپنے خاص فضل و کرم جوارِ وحمت میں لے آئے گا سراتِ مُسْتَقِيمہ سیدھے راستے پر چلا کر اب یہ جو ہے آخری ایک آیت رہ گئی ہے پھر یہ استفتا ہے قانونِ وراست میں جو ایک لفظ آیا تھا کلالہ اور کلالہ کے بارے میں آیا تھا کہ اس کے اگر بہن بھائی ہوں تو ان کی وراست کا حکم یہ ہے وہ لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا تھا جیسے کہ خواتین کے بارے میں بات اور مسائل باتیں نہیں ہو سکے تھے تو یہ استفتونک اے نبی یہ آپ سے فتوہ مانگ رہے ہیں مضاحت چاہ رہے ہیں قُلِ اللَّهِ يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَ کہو کہ اللہ تعالی تمہیں کلالہ کے بارے میں مزید وضاحت دے رہا ہے فتوہ دے رہا ہے حکم بتا رہا ہے اِنِ مُعُونَ حَلَقَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ اُخْتُل اگر کوئی شخص مارا گیا مر گیا فوت ہو گیا اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے اور کلالہ اس کو کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو وَلَهُ مُخْتُل اور اس کی وہ ایک بہن فَلَهَا نِسْفُ مَاتْرَكُ تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ملے گا تو اس کے مطابق اس کو آدھا مل جائے گا وَهُوَ يَرِسُهَا اِلْنَمْ يَكُلَّهَا وَلَد اور کلالہ اگر عورت تھی اور اس کے کوئی اولاد نہیں کوئی والدین نہیں تو اس کا پورا وارث اس کا بھائی بن جائے گا پھر پوری جو اس کی دولت ہے اس کی وراثت اس کے بھائی کو چلے جائے گی فَلِسْتَسْلَتَيْنِ فَلَهُمَا سُلُسَانِ مِمْا تَرَكُ اور اگر وہ بہنیں جو ہیں وہ دو سے زائد ہو یا دو ہو تو دو تہائی میں وہ شریک ہو جائیں گے وَاِمْكَانُ وَعِخْوَتَنْ رِجَالًا وَنِسَانِ اور بہن بھائی ہو بہت سے فَلِسْتَكَرِ مِسْلُ حَذِّرُ انْسَيْنِ تو پھر وہ اصلی قائدہ جو ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہو جائے گا بھائی کو بہنوں سے نبل ملے گا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو حکم وہاں تھا بیان کیا گیا وہ اخیافی بہن بھائیوں کا تھا اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے تھے عرب میں کہ ماں ایک ہو باپ علیدہ ہوں ان کا چونکہ خاص مسئلہ ہوتا تھا اس لیے بیان کر دیا باقی عینی اور اللہ تھی ماں باپ دونوں ایک ہو اور یا یہ کہ ماں علیدہ ہو باپ ایک ہو تو ان کا وہ قانون ہوگا کہ جو بیٹا بیٹی کا ہے کہ جس طریقے سے کہ بیٹا اور بیٹی میں جس نسبت سے وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں ہوگی یہ ہے اللہ واضح کیا جاتا ہے تمہارے لیے ببادہ تم گمراہ ہو جاؤ واللہ بکل شاید علیم اور اللہ ہر چیز کا علم لگتا ہے سورہ نساء مکمل ہوئی اب اللہ کا نام لے کر اس گروپ کی جو آخری سورت ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو ہمارا منزلوں کا میں نے نظام آپ کو بتایا تھا پہلی منزل ختم ہو گئی ہے یہ سورہ عبائدہ سے المنزل دو یہ شروع ہو رہی ہے المنزل دو دوسری منزل شروع ہو گئی لیکن جو مکی اور مدنی سورتوں کی گروپ ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوا پہلا وہ تو یہ ہے کہ مکی سورت سورہ فاتحہ مدنی کا ایک گروپ البقرہ اور آل عمران دوسرا گروپ النساء اور المائدہ المائدہ مل کر پھر جا کر جو گروپ ہے مکی مدنی کا وہ ختم ہوگا جبکہ معائدہ ختم ہوگی سورہ معائدہ کا بھی تقریب نسلوب وہی ہے جو سورہ نساء کا ہے لیکن یہ کہ یہاں زیادہ جو زور ہے وہ اہل کتاب پر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گروپ ہے پہلا ان سورتوں کا اس کے دو مضامین ہیں بنیادی ایک شریعت اسلامی شریعت اسلامی کا بلوپرنٹ ابتدائی خاکہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں تکمیلی احکام اب اس میں آئیں گے دوسرے اہل کتاب پر اتمام حجت اور آخری درجے میں تعاوت آخری فیصلہ کن باتیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی اس سورہ مبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نسان شروع ہوئی تھی آئیوہ الناس سے اے لوگو یہاں بس فرق یہ ہے کہ آئیوہ الناس سے اہل ایمان اپنے اہدوں کو معاہدوں کو قول و قرار کو پورا کیا کرو اب انہوں سمجھ لیجئے کہ سماجی زندگی جتنی انسان کی ہے وہ معاہدوں پر قائم ہے ایون میلنگی ہے سوشل کانٹریکٹ چاہتی کیا ہے ایک معاہدہ ہے ایک برد ایک عورت کے ماہ بہین ساتھ رہنے کا ساتھ زندگی ادارنے کا اس کے کچھ حقوق ہیں کچھ فرائض ہیں بیوی کے حقوق اس کے فرائض اور شوہر کے حقوق اور اس کے فرائض معاہدہ ہے بڑے بڑے کاروبار جو ہیں وہ معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں تو معاہدہ ہے اور بھی سوشل کانٹریکٹس ہے کہ جو ہمارے ہاں ایمپلائی ریلیشنشیپ یا جو سیاسی نظام ہے عہدے ہیں مناسب ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے پریولیجز ہیں پوری ہو جائے اوفو بالعقود جو بھی عقد ہو عقد کہتے ہیں گرہ کو عقدہ کہتے ہیں عقدہ گرہ عقد ہے کوئی چیز بند گئی بس تیہ ہو گئی فائدہ فیصلہ ہو گیا وہ عقود ہے ان تمہارے لئے تمام جو مویشی کی نوعیت کے حیوانات ہیں وہ حلال کر دیئے گئے ان کا گوشت کھانا سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں یعنی ان میں خنزیر ہے وہ حرام ہے اور مردار اگر ہے تو حرام ہے وغیرہ وغیرہ وہ بعد میں آ جائے گا لیکن باقی جو مویشی وہ خوش نہیں شیر چیتا جو وحشی ہیں یہ نہیں جو مویشی قسم کے ہرن ہے نیل گائے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں کہ جو عام طور پر وہ گوشت خور نہیں ہے بلکہ یہ کہ سبزے کے اوپر ان کا گزارہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لئے یہ حلال کی کہیں غیرہ محلی سعید وانتم حرم ایک تم پر پابندی ہے کہ اگر حج کے لئے احرام بادہ ہوا ہو یا عمرے کے لئے تو تم اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے یہ اللہ کافو وہ اختیار ہے وہ فیصلہ کرتا ہے حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی مت حلال کر لیا کرو بے حرمتی کر دیا کرو اللہ کے شاعر کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی اور نہ حدی کے جانوروں کی جو جانور لے کے جائے جاتے تھے کعبے کی طرف حج کے لئے یا عمرے کے لئے ساتھ لے کر جاتے تھے ولا القلائد اور ان کے دلوں کے در پٹے ڈال دی جاتے تھے علامت کے طور پر کہ اب یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں ولا آمین البیت الحرام اور نہ وہ حاجی لوگ جو بیت حرام کی طرف چل رہے ہیں قصد کر رہے ہیں جا رہے ہیں اب وہ بھی ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں کہ انہیں وہ کہتے مرحمم بے دویو فر رحمان کہ مرحمہ ان لوگوں کو کہ جو رحمان کے مہمان ہیں یعنی حاجی جو یہاں آئے ہیں وہ اصل میں اللہ کے مہمان ہیں اللہ مزبان ہیں تو اب ان کے لئے یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو حتی کہ عزت نہ ہو یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل کی اور اپنے رب کے رزوان کی تلاش میں ہیں اس کی کوشش میں جا رہے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوْ ہاں جب تم احرام کھول دو حلال ہو جاؤ تو یہ حلال ہو جانا ہے ایک اسطلاح ہے جبکہ احرام کھل گیا فَاسْتَادُوْ پھر تم شکار کرو تمہیں کھلی چھوٹے ساری پابندیاں احرام کی حالت کی ہیں وَلَا يَدْجَمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوْكُمْ وَلَا يَدْجَمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کس وجہ سے اَنْ صَدُّوْكُمْ اَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجدِ حرام سے اَنْ تَعْتَدُوْكِمْ تم زیادتی کرنے لگو وَتَعَابَنُواْ لَا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی کے کاموں پر اور تقویٰ کے کاموں پر تعاون کیا کرو وَلَا تَعَابَنُواْ لَا الْإِسْمِ وَالْعُدْوَان اور عصم مناہ اور عدوان ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو وَتَقُلْ لَا اِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابُ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یقین اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سکتے دیکھیں انداز بالکل وہی ہے جو سورہ نساق کا ہے وہی معاشرتی معاملات اس کے بارے میں بنیادی اصول اب یہاں پھر وہ آرے یہ آخری مرتبہ یہ آیت اور مزید وضاحت کے ساتھ اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام کسی اور کے نام نامزد ہے کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ اس کا جو ہے زباہ کیا جا رہا ہے اور وہ جانور جو گلہ گھٹنے سے بر گیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکری ہے یا کچھ اور ہے وہ اپنی زنجیر جس میں بندی ہوئی ہے اسی کا کوئی پھندہ ایسا لگ جاتا ہے اب وہ جتنی کوشش کرتی ہے اس پھندے سے نکلنے کی وہ گلہ گھٹ جاتا ہے بر جاتی ہے تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہے والموقعوضہ تو یا چوٹ لگنے سے کسی جانور کی موت واقع ہو گئی وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا والمتردیہ تو یا اونچی جگہ سے کہیں سے کوئی جانور گرا ہے گردن ٹوٹ گئی ہے مر گیا ہے وہ بھی مردار ہے والمتردیہ تو کسی اور جانور نے سین مارا ہے اس کے سن میں سے وہ ہلاک ہو گیا ہے جانور تو وہ بھی حرام ہو گیا یعنی میتہ کی مزید چار تسمیں یہی نہیں ہے کہ کسی بیماری سے جانور مرا ہو لیکن یہ ہے کہ یہ مرنے کی زباہ ہونے کی نوبت نہیں آئی اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہیں رہا اس کا خون جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہے اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہے لہذا وہ مردار کے حکم ہے وَمَا عَقَلَ سَبُوا إِلَّا مَعَذَكَتُمْ اور جسے کھا لیا ہو درندوں نے مگر یہ کہ جسے تم زباہ کر لو فرض کیجئے کہ کسی شیر نے یا کسی چیتے نے کسی حرن کے اوپر حملہ کیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ حرن مرتا وہ شیر بھاگ گیا آپ نے کوئی فائر کیا وہ بھاگ گیا ابھی حرن میں جان ہے آپ نے جا کے زباہ کر لیا تو وہ پھر آپ کے لئے جائز ہے کیونکہ ابھی اس میں جان تھی زباہ آپ نے کیا ہے تو اب یہ کہ اس میں سے وہ خون نکل جائے گا تو جہاں جہاں شیر کا مو لگا ہو اس حصے کو کاٹ کر پھیک دیجئے باقی آپ کا سکتے ہیں اللہ مَا زَكَتُمْ سوائے اس کے جسے تم نے زباہ کر لیا وَمَا زُبِهَا الَنُّسُبْ اور یہ بھی تمہا لیے حرام کیا گیا کہ تم اسطحانوں پہ جا کر زباہ کرو یہ خاص جگہ ہے یہ خاص جو ہے وہ کسی ولی اللہ کا بزار ہے وہاں جا کر زباہ کرنا یا کسی دیوتا یا دیوی کا کوئی اسطحان ہے وہ بھی ابحرام ہو گیا وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِنْ اَزْلَامُ یا جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیل کرو یہ بھی ایک جوئے کی شکل ہو جاتی تھی وہ لوگ یہ کرتے تھے قربانی اپنی کی اس کے بعد موشت کے ڈھیر لگا دیئے اب تیروں کے ذریعے سے جوا کھیل رہے ہیں تو بڑے بڑے ڈھیر جو ہیں اس کے اندر دعو پر لگ رہے ہیں زالیکم فسق یہ تمام چیزیں جو ہیں گناہ کے کام ہیں دیکھو اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ نظام تو اب اللہ ہی کا رہے گا اب یہاں پر چونکہ سورہ مائدہ جیسے کہ میں نے اس کے آخری صورتوں میں سے ہے لہذا اب انہیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے بہت عرصے تک اب بھی چل رہے ہیں تمہارے دین سے تو وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ دین تو ہی نہیں کہو گا اور ہمارا دین ختم ہوا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ تو اب ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو عَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی ہے وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَأَطْمَمْ پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَا اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے فَمَنِسْتُرَّ فِي بَخْمَسْتِن اب یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ چیزیں حرام ہیں تو لیکن کوئی شخص اگر استرار میں آ جائے شدید فاقع ہے بھوک ہے جان نکل رہی ہے غیرہ متجانفِ الْإِسْمِ اس میں گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو کوئی شرارت دل کے اندر نہ ہو کہ میں نے واقعی یہ سور حرام ہے لیکن ذرا چک کے دیکھنا ہی ہے آج تو کیسا ہے نہیں جان پر بڑی ہوئی ہے لیکن اس قسم کا خیال کوئی نہ ہو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ تو اللہ تعالیٰ غَفُورُ الرَّحِيمِ ہے اے نبی آپ سے پوچھتیں ان کے لئے کیا کچھ حلال ہے تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُقَلِّبِينَ اَتْوَالِمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ اور جو تم چھوڑتے ہو اور صدھاتے ہو شکاری جانوروں کو جنہیں تم چھوڑتے ہو شکار کے لئے انہیں تم نے صدھایا ہے سکھایا ہے اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے فَقُلُوا مِمَّا عَمْسَقْنَ عَلَيْكُمْ تو ابو اگر جا کر آپ نے کتاب چھوڑا ہے اس نے خونگوش کو پکڑ لیا ہے یا کسی اور جانور کو فَإِنْ عَمْسَقْنَ عَلَيْكُمْ اگر انہوں نے روکے رکھا ہے تمہارے لئے اس سکار کو تو اس کو کھاؤ وَسْقُرْ اسم اللہِ عَلَيْهِ اسم اللہ کے نام لو وَتَّقُلَّهِ اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے یا حساب لینے میں اسے دیر نہیں لگتی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرَانِ